ایچ آر ٹی سی خرچ کو گھٹانے اور آئے کے سادھنوں کو بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے ایچ آر ٹی سی کو گھاٹے سے اُبھارنے کے لیے نگم اپنے خرچے میں بھی کٹھوٹی کر رہا ہے اور آئے کے سادھنوں کو بڑھا رہا ہے ایچ آر ٹی سی نے محلاؤں کو ملنے والی پجاس پرتشت چھوٹ کو بند نہیں کیا ہے اور نہ ہی نیونتم کے رائے میں کسی طرح کی بڑھوٹی کی ہے یہ بات شملہ راج سچی والے میں ہوئی ایچ آر ٹی سی بیڈیو کی بیٹھک کے بعد ڈپٹی سی ایم مکیش اگنی ہوتری نے کہی مکیش اگنی ہوتری نے کہا کہ ایچ آر ٹی سی کی بیڈیو میں ایچ آر ٹی سی کے خرچ کو گھٹانے اور آئے بڑھانے پر گہن چرچہ ہوئی ہے اس کے علاوہ محلاؤں کو دی جا رہی صفدھاؤں کو نہ تو واپس کیا گیا ہے اور نہ ہی نیونتم کے رائے بڑھایا گیا ہے مکیش اگنی ہوتری نے بتایا کہ ہمارے جو خرچ ہو رہے ہیں اس کو ہم اس نظریے سے نہیں دیکھ سکتے کہ ہم گھاٹے میں کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہماشا لیک کلیان کاری راج ہے اور جنتہ کے پرتی سرکار کی ذمہ داریاں ہیں دیکھیں ہم نے وہ بس سیوہ چلائی تھی اور ایک اچھی سیوہ تھی لیکن ہمیں وہاں سے چمبہ سے ریکمینڈیشن آئی ہے کہ اس کو کیونکہ بورڈر کی پرستیتیوں کو دیکھتے ہوئے جو وہاں پہ آتانکوات کی گتھیبیدی ہوئی ہے ہمیں وہ روٹ سسپنٹ کرنے کا مجیسٹریٹ نے جو ہے ریکویسٹ بیجی تھی تو اس لیے ہم نے اس کو روک کرنا ہے نہیں دیکھئے گھاتے کو ہم اس دنگ سے کیا کلکولیٹ کریں ہمیں ہماری بہت زیادہ دینداریاں ہیں ہم پردیش کے کرمچاری ہیں ہم ان کے ابھاری ہیں ہمارے ڈرائیورز کنڈکٹرز ہمارے جتنے بھی آپریٹرز ہیں یہ ساتھ ہمارے کام کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی ڈھنگ سے ہم جو ہے ان کے جو ڈیوز ہیں ان کو کس ڈھنگ سے ہم دے پائیں کہاں سے ہم پیسہ آرجیت کر سکتے ہیں تو کچھ تو قدم اٹھانے ہی پڑیں گے اب بوڑ کی میٹنگ ہو رہی ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ آج جو ہے جو ہے یہ مینیمم کرایا دس روپے ہو رہا ہے اب پانچ روپے کرایا ہے ابھی ہم لے رہے ہیں پور پور بھاجپہ سرکار نے سات روپے کیا تھا الیکشن کے پہلے جو ہے پھر واپس لے لیا تو اب ٹھیک ہے کچھ لوگ لگا تار جو ہے اپنے بولیٹن کی سینٹیٹی کے لیے شام کو گوشنا کر دیتے ہیں کہ آج محلاؤں کو بھی ہٹایا جا رہا ہے آج مکرایا بھی بڑھ رہا ہے وہ ان کو مبارک ہے ہم ہم ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا سٹیٹ کام کر رہے ہیں یہ دونوں فیصلے آج نہیں ہوئے ہیں سر دوڑا میں جو ہے کہ ایسا ہے کہ یہ فیصلہ تو سرکار کا فیصلہ تھا یہ بوڑ کا فیصلہ نہیں تھا تو اس کو بوڑ میں کہیں ہم نے نہ چرچا ہوئی ہے نہ ابھی کوئی ایسی بات آئی ہے اگر ہوگا کوئی بات بات ایسی تو یہ سرکار لیول کی بات ہے یہ بوڑ لیول کی تو بات ہی نہیں ہے تو بوڑ تو یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم کس ٹھنگ سے اپنی آئے کو بڑھائیں اور کس ٹھنگ سے ہم اپنے آپریشن کو جو ہے خرچوں میں ہم کٹوٹی کر سکیں ہمارا بہت بڑا حصہ جو ہے تنکھا میں جاتا ہے پینشن میں جاتا ہے اور ڈیزل گھرید میں جاتا ہے یہ تین ہمارے میجر وہ ہیں ہمارے صرف دو سو اکتی روٹ فائدے میں ہیں جو پجاس پجاس روپے تک کے فائدے کی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور اس کے باپاکی جو ہے ہم لگ بگ بتیسو روٹ چلاتے ہیں مجورٹی گھٹے میں ہے لیکن ہم اس کی کسی کو شکایت نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم بیل فیر سٹیٹ ہیں ہم لوگوں کے بھلے کے لیے بھی کام کرنا پڑتا ہے تو ہم ان کو چلا رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جب سرکار ہمیں کہتی ہے کہ آپ اپنے ریسورسز کو بڑھاؤ تو ہم اس پہ ورک کر رہے ہیں اور ہمارے ایم ڈی صاحب نے آج پریزنٹیشن دی ہے کافی لنٹی پریزنٹیشن ہے ہر پہلو پہ کہ ہمارے خرچے کیا ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے دور کام میں ایک کیا نتی ہو سکتی ہے چاہتیسی کے لیے کہ اس پہ پیپر ورک جاتے ہیں سر کچھنا کھاٹا بھی تک نہیں دیکھیا یہ تو ابھی تک پہلے تو میں بسٹی کا آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم 297 جو ایلیکٹرک بسٹی سہاں اس کا ٹینڈر ہمارا فائنل سٹیج بے ہے گورنمنٹ نے گرنٹی اس کی دے دی ہے تو اس کے بعد ہم پچیس الیکٹرک بسز ایک الگ سے ایچ ایٹی سی اوور اینڈ بابیس کے ایچ ایٹی سی کھری رہی ہے پھر چوبیس پچیس بولوز جو ہے کہ بولو کا فلیٹ ہم بدل رہے ہیں ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم بولو کا فلیٹ بدل رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ اتی اتصا میں ہمارے خلاف خبریں لگا رہے ہیں کہ بولو کھڑی ہو گئے لیکن ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ہم پچیس بسیں چوبیس بسیں پہلے ہماری چلتی ہیں ہاں سر اور ہم پورا ہی فلیٹ بدل رہے ہیں اور ہم نے جب اس کا ٹینڈر کرنے کا فیصلہ کر دیا اور ہم نے پیسہ اس کا لیے اپلپ کر دیا تو تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ پریسوالے بھی صحیم رکھیں پچاسمہ سال اچی سی کا چل رہا ہے اور یہ بہت گورمپورن سال ہے اچی سی کے لیے یعنی سے ہم جہاں پہ بڑی بس چلتی ہے ہماری کوئی ساتھ بہتالیس انتالیس جب آباباوان سیٹر بس چلتی ہے اس کی جگہ جہاں پہ جرورت ہے وہاں پہ ہم ٹیمپو ٹیبلر کو کر رہے ہیں تو سو ٹیمپو ٹیبلر کا ٹینڈر بھی ہم نے کر دیا ہے اور اس کے بعد دھائی سو ڈیزل بسیں بھی ہم خریدنے جا رہے ہیں تو پریاس لگاتا چل رہا ہے آپ کو آپ دیکھ رہے ہوں گے سب سے بائی برینٹ بورڈ ہے یہ اور انویشن کے لیے لگاتا کتم اٹھائے جا رہے ہیں اور ہمارے سارے بورڈ آف ڈیریکٹرز لگاتا رہے ہیں اور سب چندت ہے ہم ڈرائیورز کی بھی بھرتی کر رہے ہیں ہم ڈرائیورز کی بھی بھرتی کر رہے ہیں تو کتم اٹھا رہے ہیں تو باقی ایسا ہے کہ میں تو آپ کی برادری کا آدمی ہوں میں یہ جرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سے بھی جلدی چلنے کی کوشش مت کریں کہ انہوں نے کنسیشن ہٹا دیا اور ایک بولیٹن تو چلتا ہی اس لیے صرف جو ہٹیسی کو بدنام کرنے کے لیے ہمارا سب سے آگرہ ہے آپ سب ہمارچل باسی ہیں اور اچارٹیسی کے وئے پرتی جو ہے بھاپ جو ہے ہمارا وہ صحیح ہونا چاہیے کیونکہ جو ستر لاکھ لوگوں کو سرب کر رہی ہے اور جو پانچ لاکھ لوگوں کو روز ایک گنتبیہ ستھل سے دوسرے ستھل پر لے جانے میں مددگار ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے سوفٹ کہیں نہ کہیں آپ کے دل اور دماغ میں ہونا چاہیے یہ میرا آگرہ ہے باقی تو تو پریزنٹیشن ڈی صاحب نے دی ہے جو کی سرکار کو بھی دی جائے گی اور کیونٹ میں بھی دی جائے گی لیکن آج پہلے بورڈ آف ڈیریکٹرز نے اس کو تھو کیا ہے کی ہماری کیا ستھی ہے اس لیے آج کی مکھا فوکس تو یہی تھا کی خرچیں گھٹاؤ اور آئے بڑھاؤ اور اس پہ ہمیں ورک کرنا ہے کہ کس طرح سے ہم آئے بڑھا سکتے ہیں ہم لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ کرمچاریوں کو تنخواہ اور پینشن ہم سمیں پہ دے پائیں لیکن کچھ دکھتے ہیں آ رہی ہیں بیچ میں گورنمنٹ ہمیں جو ہے گرانٹ بھی دے رہی ہے ہم نے سرکار کا بھی حوار جتایا ہے کہ وہ لگاتار اچھا ٹی سی رن کرنے میں مددگار ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ہم بھی سرکار کی جو بھی نردیش ہیں ان کا پالن کر رہے ہیں جیسے فری کنسیشنز ہیں یہ سرکار کی کمیٹمنٹ ہے لیکن ہم فالو کر رہے ہیں اس کو اور اس کے بعد ان ایکنومکل روٹس ہیں جو کہ گھاٹے پہ روٹ چل رہے ہیں ہم ویلفیر سٹیٹ ہیں ہمیں لوگوں کو اپنے گنت پہ اس طل پہ پہنچانا ہے تو وہ روٹس کا بھی بہت بڑا گھاٹا ہمیں ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہمیں کرمچاریوں کو پی کمیشن بھی دینا ہے اور اوپی ایس بھی دینا ہے وہ ساری چیزیں اس پیزینٹیشن میں آئی ہیں کہ کس پہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے کس پہ اور ہمیں سرکار جو ہے لگوگ سات سو کروڑ روپیہ کے آس پاس ہمارے پرینم دے رہی ہے اور سرکار کے نردیش پہ جو ہمارا خرچہ ہو رہا ہے وہ ایک ہزار کروڑ روپے کے آس پاس ہے لیکن ٹھیک ہے ایک گوارڈیل ریلیشن میں ہم اس کو کر رہے ہیں کیونکہ ہم ویل فیر سٹیٹ ہیں اور یہاں پہ نہ تو کوئی ہوای سیوہ ہے نہ ہی کوئی ریل سیوہ ہے اور سارا دارومدار بسیز پہ ہی ہے اور اس میں بھی اچار ٹی سی پہ بہت ہیں تو اچار ٹی سی کو آنے والے ٹائم میں کیا کرنا چاہئے تو اس کی دورگامی قدم کیا اٹھائے جائیں کہ اچار ٹی سی ایک بائیول ارگنیزیشن بنے اور آتم نرور بنے آتم سکشم بنے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم اپنے کرمچاریوں کا ویل فیر اپنے پینشنرز کا ویل فیر وہ ہم کی سنگ سے کر سکتے ہیں تو یہ باتیں ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی کچھ ایشوز ہیں جن پہ اچار ٹی سی اچار ٹی سی کا پربندن جو ہے بورڈ آف ڈائریکٹر سے جو ہے اجازت مانگتا ہے وہ سارے ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں لیکن ڈیلی ویجرز کو اپنے تین سو پشتر پر ملتے ہیں اچار ٹی سو دینے کا فیصلہ کیا ہے تو دورگامی کیا نیتی ہو سکتی ہے کہ ہم کیونکہ ابھی آپ پریس میں بھی لگتار آپ دیکھتے ہیں ملتے ہیں کی لگا دیا جاتا ہے کہ جی اچار ٹی سی کی بس یہاں کھڑی ہو گئی تو ہم فلیٹ چینج کرنے کے پریاسرت ہیں ابھی ہم لگ بھگ ڈو نائنٹی سیون الیکٹک بسز کا ہم نے تینڈل کر دیا فائنلائز سٹیج پہ ہو گیا سب کچھ تیار ہے اب بس ان کو ستان دینے کی بات ہے اور پورا میریٹ پہ ہوا ہے اور پبلک سربیس کمیشن کے ثروب فرس ٹائم بھرتی ہوئی ہے کنڈکٹرز کی نہیں تو آج دن تک اچار ٹی سی خود کرتا تھا لیکن اس مر کمیشن سے بھرتی ہوئی ہے اور کچھ دینوں میں یہ جو ہے ان کو سٹیشن دے دیا جائیں گے اور سیکنڈی ڈرائیورز کی بھرتی بھی کارڈز پہ ہے ہماری چل رہی ہیں بھائی سربیس لیکن اگر کیونکہ اس پرٹیکلر بس کے لئے ہمیں ریکمینڈیشن آئی ہے تو ہم نے روکنا پڑا ہے سربیس کنڈکٹروں کی نیوکرییاں دیشکو موسیقی